بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے میں جو الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کی پوزیشن کس کے پاس کتنی نشستے ہیں اسیمبلی میں کس کی حکومت بنے گی سب کچھ آج فائنل ریزرٹ جاری کی ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل پوری رکھوں گا ناجائز حکومت بالاخر حکومت پاکستان کی جان چھوڑنے پر تیار ہے یہ پروفیشنل تجربہ کا ڈاکو ناجائز منڈیٹ اب وہ آرے ہیں بائیو میٹرکس پہلا انتخابی الیکشن آج ہوا نہ دھاندلی نہ شور جو طریقہ خان لانا چاہتا لاہور ہائی کورٹ میں استعمال ہوا لاہور ہائی کورٹ باہر کے انتخابات ہوئے اور تحریک انصاف کے حمایت جاہفتہ اسد منظور بٹ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے جیت گئے ستر کے الیکشن میں جنرل راو فرمان نے عوامی لیگ کو توڑا اور ایم این اے ایم پی ایز علیدہ کیے کہ عوامی لیگ نہیں ہوگی ازاد ممبران ہوں گے آج وہی انیس ستر والی وارداد دوزار چوبیس میں ہے اللہ نہ کرے انجام وہ نہ ہو شہر وزال مروت کو شوکاس نوٹس طریقہ انصاف کی قیادت میں کمزوریاں کیا ہیں وہ میار تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا مصبت تنقید ہوگی مضبوط کرنے کے لیے یہ کوئی چھوئی موئی نہیں ہوں گے کہ ہاتھ لگائیں تو مرجھا جائیں گے اس لئے ذرا غور سے سنیے گا اسد خرل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قومی سیملی کے تمام عراقین کی تنخواہ اخراجات خرچہ رکھا آپ خود اندازہ کریں یا ایم ایف کے پیسوں کے حقدار ہیں یا نہیں اور امریکہ سے آپ کو بڑی خبر دوں وہاں الیکشن کی تیاریاں ہیں توڑ پھوڑ گاڑیوں کو آگ لگانا اور وہاں پہ معاملات بڑے خراب ہو گئے بلکل وہی وردات لگتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جماعت توڑنے کے لیے بین لگانے کے لیے پابندی کے لیے جو پاکستان میں وہاں ہونے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں زبردستی سے دو نمبری سے قومی سیملی میں اس وقت پارٹی کی پوزیشن نے کیا بنا دی مسلمی نون کو ایک سو آٹھ دے دیں سیٹے سب سے بڑی جماعت بنا دیا سنی تحاد کونسل ایک یاسی اور یہ جو لوگ آٹھ شامل نہیں ہوئے ابھی تک پیپلز پارٹی کو اٹھا سٹھ اور اگر میں نشستوں کی بات کر رہا ہوں الیکشن کمشن نے پوری تفصیل جاری گئے مسلمی نون پچھتر پی اصل میں کامیاب ہوئی ان کے پاس آزاد آرکین ملاقے چوراسی کر لیے اور چار نشستے نے دے دیں خواتین کی اور بیس دیں دیں اقلیتیں ملاقے ایک سو آٹھ کر دیے پیپلز پارٹی کے چون کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا اقلیتوں کی دو اور خواتین کی بارہ نشستیں دے کے اٹھا سٹھ کر دیا سنی تحاد میں تحریک انصاف کے امیدوار جو اکیاسی شامل ہوئے اور ایمکیم میں جو اقلیت آپ کو پتا ہے چار انہیں بھی نشستیں دے دی جئیائی ایف کے چھے کامیاب ہوئے انہیں بھی ایک خواتین کی نشست دے دی مسلمی کاف کے تین کامیاب ہوئے انہیں بھی ایک نشست دے دی اور استحقام پارٹی کے تین کامیاب انہیں بھی ایک مخصوص نشست دیدی چار کر دیا جرنل نشستوں پر 99 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے جو کسی جماعت میں 8 ایسے ہیں جو شامل لیں ہوئے یہ ساری صورتحال الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے باقی فارم 45 کے تحت تحریک انصاف 180 نشستوں پر نون لیگ 17 پیپلز پارٹی 24 اور ایم کی ایم 0 تحریک استحقام 0 باقی 0 0 جمع 0 برابر 0 یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی تین پارٹیاں اب موجود ہیں ایک طاقتور حل کے ایک پی ڈی ایم کی شاسی جماعتیں اور ایک پاکستان کی امام سادہ سا فیصلہ کہ کیا یہ دھاندلی کر کے پاکستان چلانا ہے ایک تجربہ شہباز شریف کی حکومت میں کر چکے آپ دیکھ چکے ملک نہیں چلا نگران بنا کے کیا وہ تجربہ بھی ناکام اب حالات آپ کے سامنے الیکشن کروانا مجبوری تھی یہ سمجھ رہت سیلیکشن کروانے سے ملک آگے بڑھے گا دھاندلی کر کے سیلیکشن کو پاکستان تو ایسے چلایا جا سکتا ہی نہیں فیصلہ کرنا ہے بینیفیشری نو لیگ پیپلز پارٹی ایم کیوں بن چکے ہیں ان کا فیصلہ تو یہ ہے کہ دھاندلی کریں چوری کریں ڈاکہ ہمارے منڈیٹ چرائیں حرام کا کھانا ہو پس ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے ہمیں حکومت بنانی ہے جو مرضی ہو فیصلہ اب عوام کرے گی بلاول کہہ رہا ہے جن سیٹوں پر دھاندلی ہمیں بتائیں تحریک انصاف کو شہباز شریف کا اگر آستہ روکنا تھا سہولتکاری کرنی تھی وہ ہمارے ساتھ آکے بیٹھ جاتے لیکن وہ نہیں بیٹھے اب ان کے پاس اتنے نمبر نہیں ہے حکومت بنائیں آئی ایم ایف کو خات لکھنے سے پاکستان میں بہران پیدا ہوگا تو بہران تو پیدا ہو چکا ہے وہ بہت بڑا بہران سیاسی عدم استحقام یہ جڑا ہے معاشی استحقام کے ساتھ چاہے دنیا کی درودھر ہو جائے شمالی کوریا برنا دیکھیں سکت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہوتا لوگ امریکہ کی بجائے شمالی کوریا نوکریوں کے لی جاتے کانگو آئی ایم ایف کو کرزے دیتا سوڈان دنیا کی حکومتیں بناتا سوویت یونیت سولہ ممالک میں نہ ٹوٹتا مشرقی جرمنی مغربی جنی نہ ٹوٹتے جمہوریت اور استحقام تھا جنوبی کوریا بنا ڈکٹیٹرشک ہوئی تو شمالی کوریا بنا جمہوریت ہوئی تو ہندوستان بنا آئی ٹی کی سندار تیل والے ملکوں سے آگے نکل گی عرب پتی اتنے امین ہیں چاہے تو پورے کاب پورا پاکستان خرید لیں جہاں مارشلال لگا وہاں ایک عرب کے لیے سولہ مہینے سے کشکول لے کے منتے کر درے ملا کچھ نہیں پنجاب سے کراچی تک کے معاملات ہاتھ سے باہر ہیں ایک طرف جے یو آئی دھمکیاں دے راشت سمرو نام لے کے آرمی چیفو ڈی جی آئی ایس آئی کی شان میں گستاخی کار ہے دوسری طرف پنجاب میں باجوار سائیکلنگ مشین میں شہواز شریف نون لیگ کچھرے کا ڈھیر ایک طوفان مچا ہوا ایک طرف مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے دوسری طرف کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں پنجاب کے کاپتے ہوئے لرزتے ہوئے ٹخت کو چاروں پاؤں سے پکڑ کر لپڑ کر روکنے کی کوشی نون لیگ کے بارے میرے گجر دوست ہیں بڑے اچھے نون لیگ سے تلق رکھتے ہیں الیکشن بھی ابھی چوری کا جیت چکے ہیں پہنچ چکے ہیں اسیبلی میں کہہ رہے تھے پنجاب میں گجر جو بحیسے رکھتے ہیں آپ کو بتا ہے انہیں مجھ کہتے ہیں پنجابی میں جب دودھ دینا بند کرے تو اسے پنجابی میں پھنڈر مطلب ختم ہوگی ہے دودھ دینے کے قابل نہیں بھانج ہے اب یہ بھانج قسم کی بحیس جو ہوتی ہے حال تو اس کا بڑا سادہ ساہ قربان کر دیں یا اسے سانڈ کے حوالے کریں یا پھر اسے سٹیرائیڈ کے انجیکشن لگائیں اب چونکہ لالچ ہوتی ہے دودھ کی اور قدرتی طور پر یہ بحیس سوک چکی ہے لیکن دودھ کی لالچ میں گوالا اس کو پھر بڑی ہیوی قسم کی ڈوز دیتا ہے یہ پھر بھانج دودھ کے لیے کارٹول پی ٹین کے انجیکشن ہے میسٹورجن نہیں پتہ نہیں کیا نام اس طرح کے انجیکشن ہے اس کے بعد پھر دودھ نکلنا شروع ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہی انجیکشن لگانا بند کرنے دودھ بھی بند حقیقی معنی میں مسلمی نون کی اس وقت پنجاب میں یہی صورتحال ہے سیاسی طور پر یہ بھانج ہو چکے ہیں عوام میں مقبولیت ختم ہو چکی ہے ان کو دھڑا دھڑ دھم میں بس ٹیکیں لگ رہے ہیں ہیوی قسم کی ڈوز دے رہے ہیں اور یہ اس کا اثر نہیں انجیکشن کا اثر ہے جو آپ کو ان کا اچھلنا کودنا پھدکنا اس حملی کے اندر نظر آ رہا ہے جس دن انجیکشن بند اچھلنا کودنا بند اور یہ قربانی کے آپ قابل لے رہے کیونکہ بوڑی گائے کا گوشت ویسے بھی کوئی نہیں کھاتا اس کا مزہ نہیں یہی وجہ تھی انہوں نے گدے کا گوشت کتے کا گوشت کوئے کے گوشت کیمہ نان اور جلسوں میں انٹریڈیوز کروائے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بوڑی گائے کا گوشت عوام پہچان جائے گی وہ نہیں کھائے گی اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس دو آپشن ایک تو صبر شکر کریں مو سر لپیٹے مفرور ہو جائیں کنارہ کش ہو جائیں بھول جائیں یہ جو آگ اور خون کا دریاء پار کر کے قربانیاں دے کہ سب کچھ بوضائع کر دیں یا پھر دوسرا مرحلہ ان کے پاس جس میں وہ جو داستان تخیل کی پیداوار سے گڑی ہوئی تھی یعنی جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو جائے وہ پارٹی لیر و لیر ہو جائے وہ کبھی پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتی عوام نے یہ تخیل اور خوابوں سے ان کے بات نکال دی ہر مشکل کا حل نکالا تحریک انصاف نے تمام اندازہ آتا تو شمار تجزیہ سب غلط کی آج ان کے دانشور خود مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں جعوید چودری کامران خان کامران شاہد منصور علی خان اسمہ شرازی حامد امیر سب کے سب مانتے ہیں کہ ہمارے تجزیہ غلط تھے تحریک انصاف کے نوجوان درست تھے وہ کہتے تھے پارٹی ختم ہو جائے کی نام لینے والا نہیں ہوگا امیدوار نہیں ہوگا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا امیدوار ملیں گے ہی نہیں جیت تو سکتے ہی نہیں ایسی دھاندلی پھیریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سارے اندازے غلط ہوئے آج یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں دنیا بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام کی طاقت سب سے مضبور ہے یہ کہتے ہیں دھاندلی کر کے جسے حکومت دیں گے وہ چلا بھی لیں گے اب تحریک انصاف کے لوگ مایوس نہ ہوں دیکھیں اقتدار تو منزل تھا نہیں یہ ان کی بھی بقا کی جنگ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور آپ کی بھی سیاسی قبر ایک ہے مردے دو ہیں تحریک انصاف کے کپتان عمران خان نے بڑے سپہ سالار کی طرح جنگ لڑی ہے اس جنگ میں لشکر کو تین حصوں میں بناتے ہیں لیکن خان نے چار بنائی پہلے میں تحریک انصاف کے مخالفین کے لشکر کا آپ کو ذکر کروں یہ وہی روایتی انداز میں خان کے جو مخالف تھے ایک قلب جو امریکہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا لشکر کا مہمنہ تھا اور پھر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جو لشکر کو آپ کو محصرہ اور پارٹ ٹو جو اس کا تھا وہ پیپلز پارٹی یہ قاضی فائز الیکشن کمیشن یہ سارے ہیں اور ان کے پاس سونے کی ذرہ آہیروں کی تلوانے لے کے اپنی طاقت سے پہنچے ہوئے تھے خان نے بڑے مختلف انداز سے جنگ لڑی علمبردار بھی کھڑا کرتے تھے اور ہر اول دستہ بھی کھڑا کرتے تھے اچھا یہ جو جنگی حکمت عملی تھی ہے سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کرتے ہو استعمال کی تھی تحریک انصاف کا عمران خان کا ہر اول دستہ سوشل میڈیا رضاکار پہلا ان کا مخالفین کا ہر احمل اللہ پروپاگنڈا ناکام کرتے تھے انتخابی نشان چنا فل فور ویب سائیڈ بنی پورٹل بنا فیس بک بنی پورے پاکستان میں انتخابی نشان جات کرا دی جلسے جلوس باندھوئے انہوں نے سوشل میڈیا بجلسے شروع کر دی جگہ جگہ جو ان کے پیپ چھپنے نہیں دے پیپر چھینتے تھے انہوں نے وکلا نے پیپر منظور کرائے تمام اپیلے منظور کرائیں انتخابی مہم چلائی پنجاب میں تحریک انصاف کا ایک پوسٹر ایک بینر نہیں لگا لیکن سارے امیدوار جیت گئے اب خان میدان میں نہیں تھا یاد رکی علم بردار لشکر کا شیرفزل مروت کو بنایا گیا اس کے پیچھے ایک قلب تھا اب چونکہ سب اسالار نہیں تھا میدان میں پھر ایک دستہ ہے جسے مقدمہ کہا جاتا ہے یہ قلب سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے تحریک انصاف کے وکلا تھے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو میمنہ دستہ تھا وہ خیبر پختون خواہ تھا خیور پختون پچانوے فیصد میدان جیت گئے قلب کے دائیں پر جو میسرہ تھا وہ پنجاب کی صورتحال وہ جو آپ کو پتہ ہے امیدوار اب اس کے ساتھ بلوچستان اور سندھ بھی کر لیں پیچھے ایک دستہ جس کا نام ساکا اور بیک اپ دستہ جس کا جنگ کے بعد کا کام اور اس کے پیچھے بھی ایک دستہ جہربی میں رجل رائی یا روح بھی کہتے ہیں یہ وہ دستہ تھا جس کا کام اب شروع ہوگا جنگ کے بعد دشمن کی فوجوں پر نظر رکھنا پیچھے سے حملہ نہ کریں پانی بھی تلاش کرنا گھوڑوں کا سامن یہ میں آپ کو اس جنگ کی پورا نقشہ کھینچ کے بتاؤ جنگ کی حکمتیں عمران خان نے اپنے الفاظ میں دار ہے موڈرن سٹائل میں لڑی اب یہ چونکہ پاکستان کے انتخابات ہیں جس طرح کرونا پہ آپ کو پتہ ہے دنیا آج بھی احران ہے ریسرچ کرتی ہے کہ ہوا کیا اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بتایا سارا نقشہ کہ دوزار چوبیس کا الیکشن کیسے جیتے اسی طرح ریسرچ کریں گے اس کا سب سے اہم مارالہ اس دستے کا کام بائیوسی نہ پھیلے جیتی ہوئی جنگ ہار میں نہ بدلے کئی مالِ غمی نیمت کے پیچھے نہ بھاگ بڑھیں اپنی ڈیوٹی دیں پنجاب کا جو سب سے اہم کردار تو تحریک انصاف جو اپوزیشن کرے وہ ان کے گلے میں پورا بازو نتھروں میں انگلیاں ڈال گئی اور ایک تگڑا رہنما دیکھیں جس کے پاس سمجھ بوجھ ہو اکل ہو جوش میں بھی نہ آئے اور تگڑی اپوزیشن بھی کریں جو میرے خیال میں شہریار افریدی ہے یہ بڑا مناسب بند ہے اگر آپ کو یہ نام پسند ہو تو ضرور یہ حصہ کارڈ کے تحریک انصاف کو ٹیک کریں شہریار افریدی قومی سیمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر بنائے اکل مند بھی ہے شعور بھی ہے اور دلیر بھی ہے اور قربانیاں بھی دے چکے کمپرمائز گروپ جو ہے تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں اب دیکھیں یہ میری رائے ہے آپ کی مرضی ہے آپ سمجھیں بیریسٹرز علی زفر کو خان نے چیئرمند تحریک انصاف بنایا ہے ٹھیک ہے خان صاحب کا فیصل ہے شہریار افضل مروت کو لیکن جو شوکاس نوٹس دیئے ہے بہت غلط فیصلہ غیر حیبر پختون خواہ کی کامیابی میں شہریار افضل کی دلیری سب سے بڑا کردار ہے یہ محمود خان پر ویس خٹ سب بھاگے تھے پختون خواہ کو فرنٹ سے دلیری سے لیڈ اگر شہریار افضل نہ کرتا یہ کبھی جیت نہیں سکتے تھے یہ سارے کے سارے رہنمات رو پوشت ہے آج رو پوشت رہنمات سامنے آتے ہی شہریار افضل مروت کو اگر گرفتار ہوتے ہیں تو رو پوشی میں مفروری میں انہوں نے ایسا کیا کام کرنا جو گرفتاری کے بعد نہیں کر سکتے سمبلی کے انتوں نے حلف تو اٹھانے نہیں دیا جا رہا اس لیے لا عمل بنانا ہوگا مکمل طور پر پنجاب کو لا وارث کر کے جنرل رانی کی گود میں نہ ڈالیں یہاں لوگوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں اگر خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کے لوگوں پر حملے ہوئے چادر چاردواری کا تحفظ ٹوٹا وہ مقابلہ کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی لوگوں نے ایسی قربانیاں دیں ہیں لیکن یہاں اگر ناکامی نظر آ رہی ہے تو وہ لیڈرشپ کی ناکامی وہاں شیئر افضل مروت تھا یہاں کوئی نہیں تھا فرق تو صرف یہی ہے آج شیئر افضل مروت کو جو نوٹس بھیج رہے یہ بالکل غلط ہے اس نے تو گراؤنڈ میں عوام کو جگایا ہے ان کے حقوق اور ازادی سے لڑنا سکھایا اسے اور وہ قانونی محاص پر بھی دیکھیں سپریم کورٹ میں اپنی ذاتی حیثیت میں تحریک انصاف کے لئے درخواست ڈال رہا ہے ایک ایسے موقع پر جہاں قاضی فائز ساری دھاندلی کو قانونی کور دینے کے لئے تیار ہے اور یہ دیکھیں ہائی کورٹ میں کوئی انصاف نہیں ملے گا سپریم کورٹ نے گر ایک دفعہ فیصلہ دے دیا تو پھر جس طرح کھڑے ہوں بیریسٹر گور کی کارکردگی بلکل درست بات کی کارکردگی وہ نہیں دکھا سکا اچھے بندے ہیں وہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اچھے تعلقاتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے پرفارمنس وہ نہیں دی پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے اس کا رہنما ایسا ہونا چاہیے تھا اور دیکھیں ان کا قصور بھی نہیں ہے یہ اللہ کی طرح سے مختلف صلائیتیں دی جاتے ہیں بہر بندہ عمران خان تو نہیں بن سکتا یا ہر بندہ شیر افضل مروت بھی نہیں بن سکتا ہر بندے کو اپنی خصوصے جو سٹریندھ ہے اس کے مطابق کام کرنے لیکن حقیقت ہے سچ وہی ہے مصبت تنقید ہے وہ ضرور کریں کہ پارٹی ٹوٹتی نہیں سے بنتی ہے خان نے لگاتار ویڈیوز پیغامات دیئے اتجاج کرنے کے خان کے نام پر لوگوں نے ووٹ لی آپ پارلیمنٹ میں صرف شیم شیم کر کے پروٹوکول تو نہیں لینا خان کو جیل سے بھی نکلوانا ہے اگر دیکھیں سندھ میں اتنی تعداد میں لوگ نکل کے اتجاج کر سکتے ہیں جہاں زرداری گردی کیسے روچ پہ ہے وہاں گلو بٹ نہیں پولیس کے کچھے کے ڈاکوں سے کم نہیں علیم عادل شیخ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حکومت میں آتے ہی الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل سکس لگاؤں گا عوام جیتی ہے وہاں پولیس گردی ہاری لوگوں نے ہفتے کو بھی جب انہوں نے اتجاج کریا تھا لوگ نکلے اب میدان میں بیرسٹر گور ہوتے عمر یوب ہوتے حماد اذر ہوتے تو پھر تو یہ لوگ تو ٹوٹر پہ بیٹھ کے وہی کام کر رہے ہیں جو سارے کر رہے ہیں جو صافی بھی کر رہے ہیں خان نے ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا ان لوگوں لیڈ کر کے دکھانا ہے اب جی ڈی اے کے پیر پگاڑا صاحب کی صرف پانچ نشستیں چھینی انہوں نے وہ ہر جگہ ہر روز کے انہیں کے اتجاج کر رہے ہیں بیرسٹر گور عمر یوب صاحب کے پاس دو سو سے زیادہ نشستیں چھین گی ان کی خاموشی سمجھ میں نہیں آرہی کیوں خاموش بیٹھے ہوئے دیکھیں عوام تو آپ کے ساتھ ہیں عوام تو آپ کو پھر جتوا دے گی اب لاہور میں بھی زمنی انتخاب ہوں وہ آپ پھر جی جائیں گے لیکن کیا آپ کو وہ نشستیں ملیں گی یہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دے رہے جو انہوں نے چھوٹی چھوٹ ٹانگا پارٹی کو دے دیں یہ سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت لنگڑی لولی اپنے پیاروں پہ نہیں چاہتے یہ سب پتہ سکتے یہ بساکھیوں پہ سو میٹر گریز تو نہیں جیت سکتے عوام کو بھی اپنی طاقت کا پتہ اتنا ووٹ دیا اور دو ہفتے پورے نہیں ہو سکے ووٹ آٹھ مہینے بعد قاضی صاحب بھی نہیں ہوں گے امریکہ میں ان کے مالکان بھی آخری الیکشن میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنی آخری سانسوں پہ ہوں گے اور یہ جس ٹیرائٹ کے انجیکشن اس منج کو دیتے رہے نا بہنس کو یہ بھی نہیں ہوں گے یہ خود ڈاکٹروں کے پاس لائنوں میں لگے ہوں گے دوائی کے لیے یہ بڑی چٹان جو آپ کو نظر آ رہی ہے سائز میں بہت بڑی ہے اس کے پیچھے روشنی ہے اس کا سائز دے کے گھبر آئے نا جتنی بڑی ہے اتنی کمزور ہے اور خان کی یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے پاس nothing to lose والا معاملہ ہے کچھ کھونے کو نہیں ہے چین تو انہوں نے ویسے ہی سب کچھ لی ہے آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھیں یہ سوال ویسے بڑے ایپورٹنٹ بات ہے خان نے ایسے کیا کیا ہے جلسے میں چند دفعہ نام ہی لیا نا میر جعفر میر صادق آج راشد سمرو جمعیت علماء اسلام کا رہنماء کراچی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پولیس کے ذمہ داروں کہ میرا مقابلہ تمہارے ساتھ نہیں جاؤ جا کے ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل آسی منیر صاحب کو بلاؤ اندازہ کر اتنی بڑی شان میں گستا خی اور نواز شریف اور عاصف زرداری نام لے لے لکے ان کو دھمکیاں دیتے رہے عمران خان نے تو کبھی نام نہیں لیا نہ عاصف زرداری کو انہوں نے کچھ کہا نہ اس کو نواز شریف کو نہ راشد سمرو ان کو پر قطلانہ حمل ہوئے کرنٹ مارے ان کے کارکنوں کو انٹیں بند دیں ان کے ساتھ جو شہباز گل نے کیا کہا تھا اے ایر وائے پہ دو لائنیں بولی تھی کہ اپنے حالف نامے کو سمجھے غیر قانونی حکم نہ مانے جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے اس کے جبلے گھڑیاں تو اوڑ دیں آزم سواتی نے کیا گیا ایک ٹویٹ کی جنرل باجوہ اخلا اسے ننگا کر کے مارا اس کے تشدد کی ویڈیو اس کی بچوں کو بیٹیوں کو بھیج دی یہ انٹ سے انٹ کی بجانے کی وہ زرداری دھمکیاں دیتا رہا جنرل باجوہ فیض کے نام نواز شریف لیتا رہا مریم نوان تمام ججز سمیت ان کے نام لیتی ان کے آج جیتے ہوئے میدوار اسیملیوں میں جن کے ساتھ بیٹھے ہیں بزدلی کے تانے دیتے رہے ان کو جنگیں ہارے ہیں انہیں کچھ نہیں کہا گیا خان نے تو یہ کہا میرے سے زیادہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے اس کے باوجود اتنا سخت رد عمل کیوں کہ خان بات کرتا ہے قانون کی وہ نظریاتی سیاستدان نہیں وہ رہنما ہے نواز شریف وغیرہ جتنے بدنوان کرپٹ ہیں ان کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں نہ انہیں عزت اور غیرت کا خوف ہے خان نہ صرف عزت اور غیرت کی بات کرتا ہے حقیقی منوں میں لا الہ اللہ کی بات وہ نہیں ڈرتا اسے خوف ہی نہیں ہے اسے خوف چھوکی نہیں گزرا وہ بائیو میٹرکس کے موقعے پر آپ نے دنیا نے دیکھا قاتلانہ حملہ ہوئے اس وقت دیکھ لیا جوڈیشنل کمپلیکس میں دیکھ لیا اور ہزاروں دفعہ لوگوں نے دیکھ لیا وہ خان موت سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں کون سے لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے بڑی امپورٹنٹ بات میں نے آگو بتائیے نواز شیب غیرہ کے خاندان میں دیکھے کہ سارے کے سارے ایک رہنما نہیں دیکھا یہاں مراد سعید صدام ترین وہ احمد شاہ فاد شاہ وہ نکل آئے نوجوان انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن سے آئے ہوئے ابھی میں شہریار افریدی شندانہ گلزارز اور تاج گول ان کی باتیں نہیں کر رہا رہنا ڈار گی میں انڈر سکسٹین کی بات کر رہا ہوں نونلی کی قیادت میں با خدا مجھے چالیس سال میں ایک رہنما بتا دیں جو علی شریف سے نہ ہو جن کی قیادت کر سکے آج میاں اسلام ہے شہر افضل ہے بریسٹر گور ہے بریسٹر علی زفر ہے یہ سارے لوگ چھے مہینے پہلے تو کوئی جانتے ہی نہیں تھا اسی لیے خان کو قوم اور لیڈرشپ دونوں بنانا آتی ہے اور وہ ڈرتے ہیں خان سے اس لیے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے سب کچھ اس کا چھین لیا طاقت میں وہ آج بھی آئی ہے میں کوئی خط لکھتا ہے ان کی پیروں تلے زمین نکل رہی ہے اور جو میدان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے باہر نہیں آرہے ہمت کریں تھوڑی سی دیکھیں آپ کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ تحریک انصاف جتنی مضبوط ہے اتنی کافی ہے کیونکہ مخالفین آپ کے بہت کم زور ہیں ان مخالفین کی حالت بہت پتلی ہے یہ زبردستی کی شادی ہے نکائے بلجبر ہے یہ شادیاں آپ اپنے معاشرے میں رہت دیکھیں کبھی کامیاب نہیں پانچ مذاکرات نون لیگ پیپلز پارڈی کے پانچوں بے نتیجہ ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہے کبھی کابینہ کا اس سب پیپلز پارڈی انہیں بے آج بھی تیار نہیں ہے نون لیگ کی ستنہ اور پیپلز پارڈی کی چوبیس رہم کی نشت ہے ہی نہیں انہیں دھی گئی ہیں نئی مانو کے تو خان آئے گا ڈیالا جیل کا دروازہ کھولیں گے پھر تم جانو اور وہ جانے بیٹھ کے پیٹ پھالنے والے گسیٹنے والے ایک دوسرے کی تشریف کے نیچے ہاتھ رکھے بیٹھ گئے مذاکرات بھی کامیاب ہوئے ایم کیوں ہم ان سب کو بلا کر رات بارہ بجے اترے وہ چہروں سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کروا دی حکومت بنانے کا فیصلہ تو تحریک انصاب ان چیزوں نے ڈرینے آپ کو سب محاظوں پر لڑنا ہوگا شیرفزل شہریار افریدی شندانہ سمابیہ تائرہ جیسے لوگوں سامنے لائیں سٹریٹ پاور دکھائیں اتجاج کا ایک لاعمل بنائے خاموش اتجاج کریں چھوٹے ویمانے پر کریں گلی محلے سے شروع کریں اپوزیشن کا کردار اسیمبلی میں ادا کریں عدالتوں میں کیسز کریں میڈیا پر دباؤ بڑھائیں انٹرنیشنل میڈیا لوگوں سے رابطے میں رہیں بیرون ملک اوورسیز پاکستانی اپنی ریمٹنس سے اپنے تعلقات لابنگ کر کے مطلب یہ سارا ایک ترتیب میں کام کریں پرامن اور جمہوری انداز میں جدو جہد جاری رکھیں دیکھیں جب تک عوام کو ان کا چھینہ و منڈیٹ نہ واپس ملے خان کو پروٹوکول میں ڈیالا سے نہ لیا جائے اگلے تین مہینے تک ہنگامی بنیادوں پر تنسین سابزی کریں وہ والی نہیں ہے اصل والی نظریاتی اور ایکٹیف تحریک انصاف کے جو لوگوں نے ذمہ داری دیں حکومت والوں کو سائیڈ پر کریں آئی ایس ایف کسان مزدور جو جیتے ہیں ہارے ہیں سب کوئی کٹھا کریں اپنے اپنے حلقے میں پرامن انداز میں اعتجاج کا سلسلہ بڑھائیں بلوچ پختون پنجابی فاطمہ جناہ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ جیت گئی تھی لیکن خان نے ان سب کو قوم بنایا اسی لئے کسی یزید کی بیعت نہ کریں حق کے راستے پہ چلیں یہ حسد خرال صاحب کی دیکھیں آج جو بڑی اچھی قومی سیمبلی کی تنخواہ میں لکھا یہ کتنا مال کتنا لے رہے ہیں یہ سالانہ بجٹ ان کا بلوچستان کے پیس سندھ پنجاب نیشنل سیمبلی میں ان کی تنخواہیں دیکھیں ایک لاکھ پچیس ہزار سے شروع ہوتی ہے ایک ممبر کی قومی سیمبلی کے کتین لاکھ سینٹ کی چار لاکھ تقریباً پچاسی عرب تک تن کب آن جاتا ہے بیرون ملک دورے رہائش ٹکٹ اور سپیکر ڈپٹی سپیکر وزراء وزیراعظم کی تنخواہیں شامل نہیں ہیں اب یہ جو آئی ایم ایسے چھے عرب لیں وہ انہی کے لئے لیں گے ان کی ریایتیں مفت سفر مفت بجلی مفت پیٹرول مفت پانی اور عوام پہ پینت سٹھ روپے کا یونٹ سو تک لے جائیں گے گنے کی طرح ایسے جوس نکالیں گے ان کے بچے تو بیرون ملک پڑھتے رہیں گے آپ کے بچوں کے بسکول ہی کوئی نہیں اور یہ ای ایم ایف کی تباہی مچ اسی لئے کم از کم دیکھیں آپ لوگ اعتجاج تو کریں جو آپ کا حق ہے اللہ پاکستان پہ آمین آصر اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے انٹریو میں میں بات کرتا ہوں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ